موسیقی خواتین و حضرات اسٹاکم سویڈن سے عارف کسانہ کی جانب سے خوش آمدید آج کے اس ویلاگ میں دو امور کے بارے میں بات کریں گے پہلی سویڈش ریلیو کی یہ خبر کہ سویڈن سے سو سے زیادہ بچوں کو اخواہ کار کے دوسرے ملکوں میں لے جایا گیا ہے اور دوسری خبر سویڈن کی حکومت نے فرسٹ دیسمبر سے امیگریشن کے سلسلے میں سخت قانون بنایا ہے خصوصاً وہ لوگ جو فیملی ریزنز کی وجہ سے سویڈن آنا چاہتے ہیں جو لوگ اپنے بچوں کو بلانا چاہتے ہیں یا جو شادی کی بنیاد پر اپنے پارٹنر کو سویڈن بلانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے مزید سختی کی گئی ہے اس حوالے سے سویڈن کی جو مائیگریشن کی منسٹر ہیں ماریا ملمر سیننگراد انہوں نے یہ کہا ہے کہ جولائی میں اس سلسلے میں ہم نے یہاں پہ رایا مہموار کی تھی اور پھر سویڈن کی پارلیمنٹ میں یہ معاملہ گیا اور سویڈن کی پارلیمنٹ کے 259 جو میمبرز تھے انہوں نے اس کی فیور میں ووٹ دیا جبکہ جو 33 یعنی 33 میمبرز تھے سویڈش پارلیمنٹ نے انہوں نے اس کے خلاف ووٹ دیا اور 57 لوگ جو تھے وہ پارلیمنٹ سے غیر حاضر تھے تو لہٰذا 259 کی میجارٹی سے سویڈن نے یہ قانون جو ہے وہ بنایا ہے اور اس میں یہ ہے کہ شادی کی صورت میں اگر ایک پارٹنر کی عمر 21 سال سے کم ہے تو اس کو سویڈن کا ویزا نہیں دیا جائے گا یعنی سویڈن کا شادی کی بنیاد پر بھی ویزا لینے کلیم کم سے کم عمر 21 سال ہونی چاہیے اس حوالے سے مائیگریشن منسٹ نے کہا ہے کہ یہ یورپی یونین کے جو قوانین ہیں یہ ان کے بھی خلاف نہیں ہیں اور یورپ نے بھی ایک جگہ پہ 21 سال کی عمر رکھی ہے دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ جب سے یہ حکومت بنی ہے اور ہم نے جو تھی دو ایگریمنٹ کیا تھا اس میں ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے یہ تبدیلیاں کرنی ہے یہ اس کا تسلسل ہے اور ہم پیراڈائم شفٹ کر رہے ہیں ہم امیگریشن پوری پوری سویڈن کی تبدیل کر رہے ہیں اور اسی تبدیلی کا یہ حصہ ہے کہ اب سویڈن میں اگر کوئی شادی کرے گا تو شادی کرنے کے بعد اگر اس نے اپنے پارٹنر کو سویڈن کے باہر سے یہاں بلانا ہے تو اس کی عمر کام از گم اکیس سال ہونی چاہیے اس وقت جو موجودہ قانون ہے اس میں اٹھارہ سال عمر ہے اٹھارہ سال کا لڑکی یا لڑکا باہر سے اگر اس نے آنا ہو تو وہ سویڈن آ سکتا ہے لیکن اب فرسٹ دسمبر سے یہ قانون جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا اور یہ ظاہرے بہت سے لوگوں کے لیے مسائل بھی ہوں گے ویسے بھی جب سے یہ حکومت آئی ہے تو جو لوگ فیملی ریزنز کی وجہ سے ویزا اپلائی کرتے ہیں ان کو بہت دیر انتظار کرنا پڑتا ہے دو تین سال تو ایک عام سی روٹین ہے بلکہ بعض لوگ مجھے ایسے بھی ملے ہیں انہیں کہا جی کہ ہمیں پانچ سال کے بعد جو ہے یہ فیملی ویزا ملا ہے تو مستقبل میں یہ ظاہر ہے اور پرابلمز کھڑی کریں گے پھر اسی طرح اگر کسی نے اپنے بچوں کو بلانا ہے تو اس صورت میں بھی جو ہے وہ کافی مشکل پیش آئے گی یہ قانون جب پارلیمنٹ میں گیا تو پارلیمنٹ میں صرف دو جماعتوں نے اس کی مخالفت کی ایک ویسٹر پارٹی جو لیفٹ پارٹی ہے اور دوسری ملیو پارٹی یا گرین پارٹی ہے یہ دونوں بہت چھوٹی پارٹی ہیں ان دونوں کے اگر ملا گے وہ تھرٹی تھری میمبرز سے جنہوں نے مخالفت کی ہے باقی تمام جماعتوں نے جو حکومت میں چار جماعتیں ہیں ان کے علاوہ سوشل ڈیموکریٹ پارٹی نے اور سینٹر پارٹی نے بھی اس کی جو ہے وہ حمایت کی ہے اب اس سلسلے میں یہاں پہ جو ہے جنہوں نے تنکیر یہ کہتے ہیں کہ اس سے کم آمدنی والے لوگ یا خواتین یا معذور افراد ان کے لیے جو ہے وہ کافی مشکلات کھڑی ہوں گی یہ جو نیا حکومت نے سلسلہ کیا ہے اور یہی وجہ کہ یہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں جن کے بچے جوان ہو رہے ہیں جو شادی کی عمر کو پہنچ رہے ہیں تو بہت سے اب یہ سوچنے پہ مجبور ہیں کہ بچوں کی شادی ہیں شاید ہمیں سویڈن میں ہی کرنا پڑیں گی یا یورپ میں کرنا پڑیں گی شاید یورپ کے باہر سے ان کے پارٹنرز کو لانا کافی مشکل ہو جائے گا اور دوسری جو میں نے خبر بتائی سویڈش ریڈیو نے آج جو نشر کی ہے اس کے مطابق سویڈن سے ون ففٹی نائن لوگ جو ہیں وہ جبری طور پہ ان کو یہاں سے لے جایا گیا ہے جس کو انہوں نے ابڈکشن اغوا کا نام دیا ہے اور اس میں ون تھرٹی نائن ایک سون تالیس بچے ہیں یعنی ایک سون تالیس وہ ہوں گے جو اٹھارہ سال سے کم عمر کے ہوں گے اور اگر ٹوٹل ون ففٹی نائن ہے تو کچھ اٹھارہ سے زیادہ عمر کے ہوں گے تو ان کا کہنا تھا کہ ان کو جبری طور پہ زبردستی ان کے والدین سویڈن سے اپنے ملکوں میں لے جاتے ہیں وہاں ان کی جبری شادیاں کروائی جاتی ہیں ان کو وہاں کے سختی سے اپنی ثقافتی چیزیں دوسری چیزیں یا کچھ اور بھی ایسی چیزیں جس میں ان نے بیان کیا ہے وہ وہاں پہ ان کو زبردست مجبور کیا جاتا ہے اب اس چیز کا پتہ جو ہے وہ سکولوں سے لگتا ہے جب بچے سکول نہیں جاتے سکول کے ٹیچرز جو ہیں وہ اطلاع کرتے ہیں گار اور بار میں رابطہ نہیں ہوتا تو پھر یہ معاملہ آگے سوشل والوں کے طرف بھی چلا جاتا ہے تو یہ بنیادی طور پہ اس میں انہوں نے جس چیز کو یہ ٹارگٹ کیا ہے کہ بچوں کے ساتھ جبرن اور بغیر اطلاع کے یہاں سے چھٹی لے کے سکول سے وہ لے کے چلے جاتے ہیں اور یہ جو ابھی میں نے پہلے بتایا کہ امیگریشن کے لیے انہیں اکی سال کی عمر کار رہے ہیں اس کے ویزا کے لیے شادی کی صورت میں وزیر امیگریشن کا یہ کہنا تھا کہ ہم جبری شادیاں رکنا چاہتے ہیں ہم کا خیال یہ تھا کہ اکی سال سے چھوٹی عمر کی بچی یا بچوں کی جب شادی کی جاتی ہے تو وہ شاید اثرات قبول کر لیتے ہیں لیکن اکی سال سے زیادہ عمر ہوگی تو پھر ظاہر ہے کہ وہ شاید اس طرح سے اس دباؤ کو قبول نہ کر سکیں تو بہرحال آج کے ویلاگ میں جو صورت حال تھی یہاں کی امیگریشن کے حوالے سے بھی اور دوسری جو خبر تھی وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اور یہ ابھی اس میں اور آئندہ آنے والے دنوں میں بھی امیگریشن کے حوالے سے جو ہے وہ تبدیلیاں آتی جا رہی ہیں اور کچھ لوگوں نے یہ بھی پوچھا ہے کہ سویڈن کی نیشنلٹی کے لیے کتنے عرصے کے بعد اپلائی کیا جا سکتا ہے تو سلسلے میں میں اگلے ویلاگ میں بات کروں گا بہرحال یہ آج کا ویلاگ تھا اور آخر میں ایک چھوٹی سی بات کہ چالاکی جو ہے وہ دانائی نہیں ہوتی اپنا خیر رکھئے گا اور مجھے دیجئے اجازت